موسیقی ونڈے سیریز اختتام پذلیر ٹیس میچز ڈرو ہوئے ونڈے سیریز نیوزلینڈ نے کامیابی حاصل کی سیریز میں 32 سال کے بعد نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کے ونڈے سیریز کھیلنے پاکستان پہنچی تھی اور جہاں انہوں نے دو ایک سے اس سیریز میں کامیابی حاصل کی اور اس سیریز کو اپنے نام کرنے میں کامیابی ہے دوسری طرح پاکستان کی ویمنز کرکٹ ٹیم آسٹریلیہ کے دورے پر موجود ہے جہاں آج وہ پہلا میچ آسٹریلیہ خلاف کھیل رہی تھی اور پہلی میچ میں جو پاکستان ویمنز ٹیم کو آشکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان ویمنز ٹیم آٹھ وکٹوں سے آسٹریلیہ سے پہلا ونڈے میچ ہاری ہے اور جہاں پر ہم نے دے گا چالیس ابر کے اس میچ کے اندر جو ہے بڑی زبدز بیڈنگ تو کچھ ندہ دار نہیں کیا اور اس کے ساتھ بسمہ معروف کرتی دکھائی تھی لیکن اگر اس سے سریز کی بات کریں جو آسٹریلیہ میں کھیلی جاری ہے تو پاکستان ویمنز ٹیم کو اس میں کچھ فائدہ ہوتا ہوا ضرور دکھائی دے گا کیونکہ اگر یہ میچز پاکستان ویمنز ٹیم کے لیے تو یورپ کے دورے بہت کم پاکستان ویمنز ٹیم کو ملتے دکھائی دیتے ہیں سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈے پر موجود ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب جو اسپورٹس آنالسٹ ہیں ان سے بات کریں گے آج خاص کر پہلے پاکستان اور نیزلینڈ کی سریز کے حوالے سے ٹیسٹ اور ونڈے کے حوالے سے اور پھر نوجوان کھلاریوں کو جس طرح چانس ملتا ونڈے میچز میں دکھائی دیا اس پر بات کریں جاوید صاحبہ کیا کہیں گے اس سریز کے اوپر جس طرح ہم نے جو ہے ٹیسٹ سریز جو ہے ڈرو پہ اختتام پر پذیر ہوئی پھر بندے سریز جو ہے نیزلینڈ کا کامیاب ہوتی دکھائی دی اور پھر ہم نے دیکھا کہ کپتانی پہ بڑے سوالیاں سوالیاں نشانات اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سن ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تینوں فارمیٹ کے لیے جو ہے کپتان الگ الگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شہدادہ بھائی دیکھیں ٹیسٹ سیریز میں تو ہم نے جو وکٹے بنائی اس کا خمیازہ ہم نے بھوکتا کیونکہ ہم فرینڈلی وکٹے نہیں بنا سکے جو مقصد یہ جو ہوسٹ کرتا ہے میچز کو جو مقصد میزبان ہوتا ہے اس حساب سے جو ہمیں ریکوائرمنٹ تھی ہمیں وہ وکٹے نہیں ملی اور نہ ہی ہم نے کوشش کی ہم نے جو سوچا ہوا تھا کہ جو ہمارے اندر در بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے جو یہ میچز کھیلنے ہیں کم از کم اگر جیتنے نہیں تو ہارنے بھی نہیں ہیں تو ڈراغ کے لیے انہوں نے بنائے تھی وکٹے ہیں اور دیکھیں جس طرح انگلینڈ ہمیں وائٹ واش کر کر گیا اس طرح اس کے بعد جو نیوزیلنڈ آیا وہ بھی بڑے دل کر آیا انہوں نے ان کے پاس بہت اچھی بیٹنگ لائن تھی بہت اچھے بولر تھے انہی ڈیڈ وکٹوں پہ انہوں نے ہم سے اچھی بولنگ کی اور ایون کے ہم سے بیٹنگ بھی اچھی کی دونوں اس ٹیسٹ ایک دفعہ مقصد اس مقام پر آ گئے تھے کہ نیوزیلنڈ جیت سکتا تھا لیکن وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ رو کی طرف چلے گئے اور جس طرح اس کے بعد انہوں نے ونڈے سیریز میں حتیٰ کہ ہم پہلا ونڈے جیت گیا تھے اس کے بعد جو انہوں نے کم بیک کیا تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہمیں کانٹینیو دونوں میچ ہرا دیئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرافی بھی ان کے نام ہو گئی اب دیکھیں جس طرح نئے لڑکوں کا چانس کا تھا شاید نے جو مقصد عبوری کمیٹی کے سیلیکٹر ہیں انہوں نے چانس سب لڑکوں کو دیا اب کسی کا پہ گلہ نہیں رہنا چاہیے تھا شاید نے تو سب کو چانس دیا لیکن پرفارم کرنا تو پلیئرز کا کام ہے آپ کو چانس میر رہا ہے تو آپ اسے اویل کریں اللڑکے جو ہے اویل نہیں کر پائے چانس جو جتنے بھی لڑے ان میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا اسامہ نے پہلے میچ میں اچھی بولے کی اس کے بعد اسامہ امیر بھی آف کلر ہو گیا اس کے بعد جو اس کی ورائیٹیاں تھی وہ نظر نہیں ہے جیسے ہی ویلیمسین اور کانوائی نے اسے کھیلنا شروع کیا ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کا سامنے آگیا اور اگر اس کی اچھی بولنگ بھی ہوئی تو جب مین بیرسمن آؤٹ ہو گئے ہیں جب ٹیل انڈرز بچتے تھے وہاں کے اسامہ میں نے اچھی بولنگ کی اسامہ نے اور اسی طرح آپ دیکھ لیں بیٹنگ کو دیکھ لیں ہماری بیٹنگ میں کسی نے بھی تسلسل سے سکور نہیں کیا فخر نے پہلے میچ میں رن بنایا دوسرے میں تیسرے میں اگر اس نے سو کر دیا وہ ہماری ٹیم کے کام نہیں آئے بابر نے سکور نہیں کیا ہماری ٹیم کے کام وہ آنا تھا بابر اپنی ایننگ کھیلتے ہوئے ضرور نظر آئے اس سریز کے اندر ہے لیکن میچ کو فنش کرنے میں وہ ناکام نظر آتے ہوئے دکھائی دیئے اگر ہم دیکھیں تو دوسرا ونڈے میں ہو سکتا تھا کہ بابر میچ فنش کرتے ہوئے نظر آتے جب آپ ایک مکمل بیٹسمن ہے بائی برث جو ہے نا اس کے اپنی شارٹس ہوتی ہیں اگر آپ ریکوائرمنٹ ڈکھیں آپ کے بھئی یہ بابر اس بر بھی چھکا مارے گا یہاں بھی چوکا مارے گا وہ جب یہ چیزیں کرنے لگتا ہے تو اپنی جو بیٹنگ ہے اس سے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ نیچر بیٹسمن ہے آپ اسے توقع نہ رکھیں شاید افریضی کے رات چھکے مار دے آسیب کی طرح چھکے مار دے وہ اپنی اینکز بیل کرتا ہے اپنی باری رہتا ہے پھر ہی سکور کرتا ہے اب دیکھیں بابر جو ہے نا اگر ٹیسک میں کھیل رہا تھا وہ تسلسل سے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے پرفارم کر کے دیا تقریبا ہر میچ میں اچھا کھیل ہے تو اب یہ بابر کو خود ہی چاہیے کہ وہ فیصلہ کر لے آیا کہ میں ٹیسک کرکٹ کھیل لی ہیں ونڈے کھیل لی ہیں ٹی ٹوئیٹی کھیل لی ہیں ٹی ٹوئیٹی فارمیٹ تو بابر جو ہے بلکل فٹ نہیں آرہا ہے یہ سب کہہ رہے ہیں وہ نا ڈاؤڈ کہ بہت بڑا بیٹسمن ہے لیکن ٹی ٹوئیٹی جتنی فاسٹ ہوگی جن تیز ہوگی لیکن اسی ٹی ٹوئیٹی کے لیے جاوے صاحب ہے اسے کپتان بھی نامزد کیا ہوا ہے سیلیکشن کومیٹی نے سر یہ تھوڑے دن کی بات ہے جس طرح سے ہم سن رہے ہیں ہمارے ذرائع جو بتا رہے ہیں اب ہر فارمیٹ کا کپتان جو نا الگ الگ ہوگا جائے جس طرح نیوزی لینڈ میں ہے آسٹریلیا میں ہے انگلینڈ میں اسی طرح وہی فارمیٹ جو ہے یہ نئی انتظامیاں جائیے ابھی یہ دباؤ تو بابر پہ بہت آگیا ہے کپٹنشپ کا بہت دباؤ آیا ہوا ہے مینجمنٹ پہ بھی آیا ہوا ہے نئی جو مینجمنٹ آئی کہ بھائی آپ جو نا ہر فارمیٹ کا الگ الگ کپتان بنائے تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں فارمیٹ کے الگ الگ کپتان ہو جائیں گے بابر نوہ ڈالگو بہت بڑا بیٹسمن ہے لیکن اسکور اسے اسکور نہیں ہو رہا ہے یہ بات ہے جاویز صاحب جاویز صاحب اس پر ضرور بات کریں گے اسکور نہ ہونے پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام الحق سے بھی اسکور ہوتا وہ دکھائی نہیں دی رہا ونڈے سیریز کے اندر ڈومنسٹک میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ پلئر ضرور جو ہے اسکورٹ کا حصہ بنتے دکھائی دیئے کامران غلام جو ہے بیٹرز کے طور پر ٹیم میں آئے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلا جائے ڈومنسٹک سیزن پر تو سائم ایوب میں بڑی زبادہ سے پرفارمس دی لیکن سیلیکٹرز کی شاید ان پر نظر نہیں پڑی مبشہ خان اوپنر کے طور پر جو ہے نمائے نظر آئے ونڈے سیریز کے ونڈے میچے جو پاکستان کب ہوا اس میں انہوں نے پرفارم کیا تو ایک مقصود جو بیٹرز ہوتے ہیں ہمارے ان نمبروں پر اگر کھلائے جائے تو شاید وہ زیادہ کارامت ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے کیونکہ اگر دیکھیں تو امام الحق مکمل طور پر جو ہے پرفارم کرتے ہوئے ناکام نظر آ رہے ہیں ونڈے سیریز میں شایدہ بھائی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جس طریقے سے دومیسٹک جن بچوں کے آپ نے نام لیے ہیں وہ پرفارم کر رہے تھے اگر ان کو قومی ٹیم میں انہی کے نمبر پر کھلایا جائے تو آپ کو ریزل دیکھیں گے ریزل دیں گے ابھی معامل اپنے دیکھ لیں کوئی ونڈے میں کوئی پرفارم کر کے نہیں دیا ایک بھی میچ میں پرفارم نہیں کر کر دیا اور پھر اس کے بعد آپ نے شان کو بھی عزمالیا ساکر میں نے چلا تو اسے رنس نہیں ہوئے اور بابرے پچاس ہاتھ رنس کر دینے ہوتے اس سے بھی رنس نہیں ہوئے یہ تکیو کہ جو بھیکے پرفارم کر رہے ہیں ابھی آپ کو چاہیے کہ وہ ٹائم آگیا آپ انہیں ٹیم میں ڈالیں بینچ میں نہ بٹھائیں لیکن اب تو ہمارے پاس ونڈے سریز جو ہے نیوزلینڈ دوبارہ پاکستان دوڑہ کرنا ہے وہ اپرائل میں دوڑہ کرے گی لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے پی ایس ایل ایٹ ہمارے پاس ہونے جا رہا ہے تو سمجھ جائے ہم تو دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل کی بیس پر جو ہے کھلالیوں کا انتخاب ہو جاتا ہے پھر کوئی لڑکا پرفارم کرے گا نیا لڑکا وہ پھر قومی ٹیم میں آتا دکھائی دے گا اس نظریوں کا تھوڑا سا الگ کرنا چاہیے جو ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں جو ڈومیسٹک میں تین روزہ میچز میں پرفارم کر رہے ہیں اور اچھی کرکٹ کھل کر رہے ہیں آپ یہ بیس بنائے ڈومیسٹک کو آپ یہ سل کو بیس نہ بنایا کہ یہ دروازہ ہے کومی ٹیم میں آنے کا دیکھیں جی پی ایس ایل سے آپ نے شانواز دھانی کو لیا ہے وہ اکسر اور بیشتر آپ نے دیکھا وہ صرف بینچ پر بیٹھا ہوا ہے اس کو میچز تو مل رہی ہے اگر آپ نے پی ایس ایل سے لے کر ہی کھلانے ہے تو آپ یہ ڈومیسٹک بند کر دے ختم کر دے ڈومیسٹک کو ڈومیسٹک کرکٹ اصل اسٹار جو ہمارے فیوچر میں آتے تھے وہ ڈومیسٹک سے یا ڈپارٹمنٹ سے آتے تھے اچھا ڈومیسٹک کی بات ہو رہی تھوڑی سے بات سیلیکٹ ایش ہے بوم بوم آفریدی کی بھی کلے جو خود کہتے ہیں کہ اب زیادہ تر ہم اپنے جو کرکٹرز ہیں ان کو زیادہ کہیں گے کہ ڈومیسٹک سیزن وہ کھیلے بجائے اس کے کہ وہ مختلف لیگ کھیلنے چلے جائیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اب این او سی پہ بھی ہم بڑا زیادہ خیال کریں گے ان کرکٹرز کے اوپر یہ جیسے شاید نے اعلان تو کیا ہے اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو میں سامجھتا ہوں بہت اچھا ہے کیونکہ ہم نے وینس کے پلی فارم سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو بیرونی لیکس کھیلنے جا رہے ہیں ہمارے ہاں ڈومیسٹک سیزن چاہرہا پاکستان کب چل رہا ہے اور آپ باہر کی لیکس کھیل رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں این او سی جاری نگر جب کک ہمارے ڈومیسٹک شروع ہو جا زاہر ہے ان کے پاس تو پورا ٹائن اوٹ ہے شیڈول ہے آپ اس شیڈول کے ساتھ مشروع کرتے ہیں ان او سی کو آپ دیکھیں کہ جی پہلے ہماری ڈومیسٹک ہے اس کے بعد آپ ریلیس کریں جائیں جی کھیلنے اب آپ آ رہے ہیں باہر کی لیکس کھیل رہے ہیں باہر کی لیکس کھیلنے کا فائدہ ہے یہ جو ہماری قومی ٹیم میں کھیل رہے ہیں یہ لڑکے سب ادھر چلے جاتے ہیں اب جو ہمارے ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ اگر ایک دو اسٹارز کھیلتے ہیں تو ان کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اب وہ چیزیں ان کو مل نہیں پا رہے ہیں جب وہ اتنے مقصود منزلیں تیک کرنے کے بعد قومی ٹیم میں آتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ تجربہ کوئی شیئر نہیں کرتا ڈگ میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اب دیکھیں جب ڈگ میں آ جاتا تو کوئی بھی تجربہ شیئر نہیں کرتا ڈومیسٹک میں جب آپ ساتھ کھیلیں گے تو لڑکوں کو کچھ سیکھنے کو ملے گا جب تک آپ باہر لیکس کھیلنے چلیں گے وہ بیچارے ویسی کھیل کے آتے ہیں اوپر آتے ہیں تو وہ سمجھ ہی پاتے کہ اس ڈریسنگ روم کا نیچرل ٹیم کا کیا ہے اور وہ ڈومیسٹک کھیل کے رنس کر کر آ رہے ہیں اب اسامہ کی لے لے ہیں فاسبہ اسامہ میر کی اب کتنا ڈومیسٹک میں فرم کر کر رہا ہے یہاں کے فیر ہوگا کوئی وکر نہیں لے پا رہا تھا تو یہی چیزیں جب تک آپ اپنے ڈومیسٹک میں نئے لڑکوں کے ساتھ اپنے سینئرز پلیئر کو نہیں کلائیں گے اور وہ ان کے ساتھ جب جل ہو جائیں گے تو انہیں آگے بہت آسانی ہوگی بجائے آپ اپنے لوگوں کو آسانی دینے جیل کی بات کر رہے ہیں جس طرح آفریدی آنے کے بعد ہم نے دیکھا ٹیسٹ میچز کے اندر مختلف پلیئرز کو جو ہے ڈریسنگ روم شیئر بھی کر آئی گئی تو یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کیونکہ ماضی میں ایسا بہت ہوتا رہا لیکن کچھ عرصے سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی لیکن یہ شاید آفریدی کے جو چیپ سیلیکٹر بننے کے بعد یہ فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئے مختلف پلیئر ڈریسنگ ر آوازیں اٹھیں انہوں نے انہیں دوارہ ٹیم میں شامل کیا گیا اسامہ میر اچھی پرپورمس کر رہے تھے آہ ونڈے کپ کے اندر اور شادہ خان کے انفیڈوں نے پر ٹیم کا حصہ بنے تو پاکستانی ٹیم کے اندر تو آہ سب کا خواب ہوتا ہے کھلنا لیکن جسے چانس ملے انہیں ویل کرنا چاہیے کیا کہیں گے اسامہ میر کی حوالے سے بھی میر حمزہ کے حوالے سے بھی دیکھیں شہدادے بھائی بہت وی شاید آفریدی نے جو فیصلے کے اس میں چند ایک فیصلے جو ہے نا وہ تو بہت ہی شاندار فیصلے ہیں جس طریقے سے بچوں کو وہ لے کر آیا ہے ٹیم کے ساتھ انہیں ان کے ساتھ ان کا شیئر کریں جتنے بھی پلیئرز کے ساتھ دگ آگ میں بیٹھیں گے درسنگ شیئر کریں گے تو انہیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور پھر دیکھیں جسے چانس مل رہا ہے جیسے اسامہ میر کو ملا ہے اور اسپینر اپنا اسامہ بھی ہے ابرار بھی ہے ابرار میر حمزہ تھے ان کو چانس ملا اس میں سب سے جو اچھی پرفارمنز رہی ہے وہ ابر ہے اور یا سب سے خطر دار ہی تھی رہی ہے جسے ابر رہی ہے نوڈ آب کے ہمارے بھی اچھی بال کپ پیلے بیچ 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 باہت ہی بہت ہی بار کپ پالے بیچ 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 بیلیم سن کو سکتا ہے جب کا درسنگ شیئر نہیں ہوگا بڑے پیوڈوں کے ساتھ نیشنل ٹیم کے ساتھ تو انہیں وہ تجربہ نہیں آ سکتا تجربے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں درسنگ شیئر کریں گے جس طرح دھانی دھلیں وہ ہاتھ اور پر آپ کے ساتھ ایڈریسیم شیئر کر رہے ہیں ان کی تو دوست نے دیکھا بھی اشان ٹینٹ گیا ہے ہمارا جو بولی کوشتہ وہ ان سے بھی گلے مل کر رو رہے تھے یعنی کہ ایچھا وہ بلکل ہی ایڈریسیم شیئر کرنے کا یہ محول بن جاتا یہ فائدہ ہے اور اس کو کیا پر دوست کر جائے اشان ٹینٹ سے بھی جو ہے اشان وادانی نے سیکھا ہوگا اسیم شاہ نے سیکھا ہوگا اسیم شاہ نے سیکھا ہوگا تو اسی لئے تو ان کے قدر کے ان کے جانے کا انہیں افسوس ہوا ہے لیکن یہ ہماری منجمنٹ نے کوئی بھی ان کے معاہدے میں خرق توسیر کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے حتی کہ شان ٹینٹ نے ہمارے جو بولرز تھے ان کو بہت چیزیں سکھا دیں جس طرح والد کپ کے فائنل میں ہمارے بولرز نے بولنگ کی تھی شان ٹینٹ آسوئی ہے کہ وہیں انہیں سکھایا تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ نجم سیٹی صاحب ہوگا شاہد آفریدی ہوگا کم از کم شان ٹینٹ سے تو معاہدے کو توسیر دیں اسے تو رکھے اپنے ساتھ جو کوچس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جس طرح باتیں ہو رہی ہیں کوچنگ سٹاف کی کی چینجنگ کے حوالے سے اس میں محمد یوسک کا نام بھی آ رہا ہے سکلین مشتاق کا بھی آ رہا ہے کہ انہیں فارق کر دیا جائے گا تو کیا سمجھے ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا غیر ملکی کوچس کو لے کر آنا چاہیے کیونکہ بظاہر تو جس طرح ہمارے صاحب کا جو سیلیکٹر سے انہیں انہیں مدو کیا تھا اور اس کے بعد ان سے کوچنگ ہوتی بھی دکھائی دی رہی تھی لیکن جو اب سیلیکشن کومیٹی آ گئی تھی انہیں اندیا دے دیا تھا کہ ہم غیر ملکی کوچس کو لے کر آئیں گے پھر مکی اثر سے بات ہوئی تو وہ بھی شاید سیزن مصروف ہونے کے بعد پاکست پاکستانی سیلیکشن کومیٹی چیئرمن نظیم سیڈی صاحب جو ہے انہی کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو کیا یہ سود من ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سکلین موشتاہ کو محمد یوسف نہیں شہزاد بھائی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سود بن نہیں ہے اس ٹیم کے ساتھ یہ آپ کو پتہ ایک مخصوص گروپ بن جاتا ہے پاکستانی اگر کوئی بھی مقصد مینیجمنٹ میں ہوگا نا ٹیم کے کوچ ہو چاہے سیلیکٹر ہو یا کسی کو بھی لے لیا آپ ڈیسنگ میں جو شیئر کر رہا ہے تو یہ ریجن سیٹی نے بہت اچھا کہا تھا کہ یہ پاکستانی کوچ نہیں چلے گا ہم فارنر کوچ ہی لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑی بڑی جو کامیابیاں سمیٹی تھی وہ فارنر کوچیز کے ہوتے ہوئے ہی سمیٹی تھی تو ابھی اس کی ویسے بھی سکلین کی مدد پوری ہو رہی ہے تو یہ ایکسٹین نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باہر سے ہی مانگوائیں گے جو مقصد کوالیفائیڈ کوچیز ہیں یا سٹاف ہے تو ان کے ساتھ ہمارے گڑ بلکل صحیح رہتے ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں اور جیسے سکلین ہو گیا محمد یوسف ہو گیا ان سے لرکے کچھ سیکھ نہیں رہے کچھ سیکھ نہیں رہے جو سیکھنا چاہیتے ہیں نورڈ آر بہت عظیم پلیئر ہے محمد یوسف ہو گیا سکلین مشتاق ہو گیا لیکن جو چیز ریکوائرمنٹ ہے ہماری ٹیم کی وہ اس پر پورے اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے پاکستان ویمنس ٹیم کے حوالے سے بات کر لیں جیوی صاحب آج میچز کا آغاز وہ آسٹریلیا سے خلاف پاکستان ویمنس ٹیم نے جو ہے پہلے بیڈنگ کی ایک سو ساٹرن سکور کیے پھر آسٹریلیا ٹیم نے جو ہے باقعدہ اس تارگٹ کو چیز کیا کیا گئیں گے ویمنس ٹیم کے حوالے سے کیونکہ غیر ملکی دورے یورپ کے بہت کم ٹورز ملتے دکھائی دیتے ہیں ویمنس ٹیم کیتنا فائدہ ہوگا ان کو ان سٹورز سے شہدادے بھائی مجھے یہ مقصد جو میری اپنی رائے ہے ذاتی مجھے ہار یا جیت سے کوئی مقصد دلچسپی نہیں ہے ریمنس ٹیم کے لیے دیکھیں جیت گئے پرفارم کر کے تو بہت اچھا ہے لیکن جو انہیں یہ بیرونی ملک یہ دورہ ملے ہے بیرونی ٹیمیں ملی یورپ کی یہ سب سے بڑی چیز جو ہے خوش آئندہ چیز یہ کہ ہمارے ٹیم کو مختلف ٹیم ملکوں کو ٹیم اور سیرے میں جیسی نمبر ون ٹیم ہے ان کے خلاق کھیلے کا موقع مل رہا ہے اور کوئی بھی اپسٹ ہو سکتا ہے یہ کہیں بھی جیت سکتی ہیں لیکن سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ انہیں ی اور اسی طرح یورپ کی جو اچھی ٹیم ہے بڑی ٹیم ہے وہ بھی پاکستان آنا چاہیں گی ظاہر ہے وہ جب ہمارے پیر وہاں جا کر کھیلیں گے پرفارم کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری ٹیم پرفارم کر رہی ہے تو یہ مقصد یہ دروازہ کھول دے گی بیرونی دنیا سے جو ٹیمیں پاکستان آئیں گی کومنس کی تو یہ سب سے سود من یہ ہے کہ یہ کم از کم یورپ کی ٹیموں سے کھیل رہی ہیں اور یورپ میں جا کے اسی طریقے سے وہ ٹیمیں بھی چاہیں گ کہ ہم پاکستان آ کر کھیلیں تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اچھا پاکستان کے دورے پہ بھی پہنچیں ویمنس ٹیم مختلف ہے بڑی ٹیم میں پاکستان کا دورہ کریں تو اچھے خوش آئیں دیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بنگلہ علیش کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم سری لنگان کرکٹ ٹیم ویمنس کی ٹیم جو پاکستان کے دورے پہ صرف آتی دکھائی دیا بڑی ٹیم میں جب آئیں گے تو یقین پاکستانی ویمنس ٹیم کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ اگر بات کر لیں کپتانی کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا آزار علی سودبند ثابت ہو سکتے ہیں تینوں فارمنٹ کے لیے الگ الگ نامزد ہونا چاہیے تینوں فارمنٹ کے لیے کپتان پاکستان کے لیے آزار علی جی پاکستان کے لیے ٹیم بابر آزم بابر آزم نہیں یہ فارمنٹ دیکھیں یہ چینج کرنا پڑے گا آپ کو کپتانی اللہ دیکھیں اب ایک کی پلانی ابھی ٹیسٹ میچ کی پلانی کر رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ میچ ختم ہوا اب سیریز ہار گئے گھنٹ سے ان سے بھی ہارتے ہاتھ ڈرو پہ چلے گئے ابھی اسی کے غم سے نہیں نکلتے تو صبح ون ڈے میچس آگئے ابھی وہ پلانی نہیں کر پا رہے ہوتے تو ٹی ٹوئنٹی آ رہے تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہر یہ بابر آزم بابر آزم پلیئر تو دنیا کا سب سے بہتری انپیرے لیکن کپتان یاری جو بائی برث کپتان ہوتا وہ کپتان ہی ہوتا ہے بائی برث کپتان کی بات کرتی ہے آپ نے تو چار سالواتے ٹیم میں کم بیک کرنے والے سرفراز احمد کے حالے سے کیا کہیں گے تو سر بائی برث کپتان ہے سرفراز احمد آپ کو یہ ٹیس میچ جو بچائے ہیں نیوزی لینڈ کے اخلاق اگر سرفراز نہ ہوتا تو یہ بھی وائٹ واش تھے یہ صاف نظر ہے دیکھیں جو حقیقت ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے بورڈ کو بھی اور یہ جو کمیٹیا یہ بوری اسے بھی دیکھیں ٹیس ریڈ باؤک ہے کپتان کی تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس بیلو دنیا کا سب سے بہترین کپتان گزرا ہے ہمارا سرفراز احمد جب وہ لیڈ کرتا تھا پاکستان ٹیم کو چاہے ہو ونڈے ہو ٹی ٹوئنٹی ہو کپتانی بھائی برث و صلائیت ہوتی ہے یہ اللہ کسی کسی کو نوازتا ہے اللہ کسی کسی کو نوازتا ہے ونڈے کے لیے نام آ رہا ہے شان مسعود کا کیا کہیں گے دیکھیں ابھی شہداد ہے بھائی ابھی تو مقصد وہ ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی تو کپتانی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دوستہ ہو جائے تو شاداب خان کو دیکھ رہے ہیں شاداب خان میں ہے کپتانی کی صلائیت ہے اس میں نظر آیا گا دیکھیں ابھی پی ایس ایل میں آپ کو وہ اسلام آباد کی کپتانی کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے وہ بہت چلاک کپتان ہوگا اگر اس کو بنا دیا لیکن مسئلہ یہی ہے دیکھیں اسے اختیار دے جس کو کپتان براہ اسے اختیار دے یہ نہ اس کو بھی کپتان جس طرح بابر آزم کا اختیار ہے ہاں بابر آزم کا مگر ٹیم سیلیکشن سے لے کر آخر تک وہ اختیار اپنے پاس رکھتا ہے لیکن شاداب کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ کپتان بنا ہوا ہے تو میڈ آن پہ کھڑا ہوگا یا میڈ آن پہ یا تھرڈ مین پہ وہ اندر دائرے میں کھڑا ہوگا ٹیم کو لڑائے گا بابر میں یہ صلاحیتیں نظر نہیں آ رہی جتنے بھی آپ نے میسز جیتے ہیں نا وہ تو کوئی اچھی پارٹنرشپ لگی کسی نے اچھی بولنگ کر دی انڈیویجل کسی نے پرفارمنس دی جو آپ کو ملے رہا ہے جاویج صاحب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دونوں پیلیرس خاص کر محمد رزوان اور بابا رازم کی بات کریں یہ دونوں لڑکی اگر پرفارمن کرتے ہیں ٹیم کے اندر تو پاکستانی ٹیم جیتتی دکھائی دیتی جہاں ان دونوں میں سے ایک لڑکہ کلیپس کرتا وہ نظر آتا رن نہیں کرتا تو ٹیم پاکستان کی ہارتی بھی دکھائی دیتی ہے کیا کہیں گے دیگر بیٹسپنٹ کا کیونکہ رول نظر نہیں آ رہا ہے کچھ میچز میں کوئی اچھا پرفارم کر دیتا ہے ورنہ ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا شہدادے بھائی یہ بھی دیکھیں جو آپ کے اپتانی کی بات کر رہے ہیں انہوں نے دو نمبر پکڑے ہوئے ہیں دونوں اوپن کر رہے ہیں اور پارٹنرشپ لگ جاتی ہے اوپن میں لگ جاتی ہے یہ سکور کر رہے ہیں یہ تو ٹی ٹوینڈی کے اندر کر رہے ہیں نا ون ڈے میں تو دونوں نیچے آ رہے ہیں ایک ون ڈان پوزیشن پہ آ رہا ہے ایک تھیری دون پوزیشن پہ آ رہا ہے ون ڈے میں بھی ون ڈان پوزیشن پہ بھا بھا آ رہا ہے سب جو اپنر ہی آ رہا ہے وہ صحیح ہے لیکن ان کی پارٹنرشپ میٹر کرتی بہت اچھا کہتے ہیں اس سے کوئی دور آئے نہیں ہے انہوں نے بڑے بڑے ریکار دی ان کی پارٹنرشپ پاکستان کو بڑے بڑے ریکار دی لیکن اب جو جس طرح کی آگے کرکٹ آ رہی ہے جو ریکوائرمنٹ ہے ٹی ٹوئنٹی یا ون ڈے کی اس حساب سے نہیں بڑے نیچے بھی تو بیٹسمن ہے نا دیکھیں اگر آپ اوپر آئے نمبروں پر چلے جاتے ہیں سلمان آگا کو دیکھ لیں سلمان آگا کو آپ کو رزوان پر ترجیح دینی چاہیے سلمان آگا کو اوپر رزوان کو آپ نیچے لے جائیں چھٹے ساتھویں پر رزوان کو لے کر جائیں اسے آپ نے رکھا ہوا ساتھویں آٹھویں نمبر پر اور اس نے بھی جو سکور کر دیا تھا آخری ون ڈے میں جو آپ پہنٹاریس رنگ بنایا تھے اسی کی وجہ سے اتنا لمبا میچ چلا نہیں تو میچ چلا آپ کا کب کا ختم ہو جائے یہ ان کو چاہیے یہ نمبرنگ جو ہے نا ان میں شفل کریں جس کا جو نمبر بنتا اس پر بھیجیں اب اگر آپ کپتان ہیں تو نہیں کیا سمجھیں کہ یہ جو سیلیکشن کومیٹی آئی ہے جس طرح اور وہ اگر ان بیٹرز کو ان کے نمبروں پر چانس دینا شروع کر دے دیں تو شاید ہے کچھ بیٹری آ جائے بلکل بیٹری بہت مصبت روزان آپ کی ٹیم کھڑی ہو جائے گی اگر ان کے جو نمبر ہیں بیٹسمن کے ان کو وہ دے دی جو کپتان پہ نہ رہے کہ میں نہیں جانا ہے تو اس نے جانا ہے یہ نہ کریں یہ کمیٹی کچھ ہے نمبر سیلیکٹ کر دیں کہ بھئی دیکھیں اس پوزیشن کا یہ پلیئر بنتا ہے تو اسی کو جانا چاہیے اور اس پلیئر کا یہ نمبر بنتا ہے تو اسی کو کھلانا چاہیے اب شان کو کبھی آپ نے کہاں کھلایا کبھی کہاں کھلا وہ آج تک جو ہے نا سٹیبل نہیں ہو سکا ہے وہ کبھی اپنا راہ رہا ہے کبھی چوتھے ون ڈاؤن اسی لیے سٹیبل سلمان آیا وہ اسی طرح آپ یوز کر رہے ہیں نیچے نمبروں پر یوز کر رہے وہ بھی ابھی تک سٹیبل نہیں ہے وہ سکا تو اس لیے کمیٹی کو چاہیے viennent کے مقصود نمبر ہیں ان پہ بھی بات کرے ان پہ بھی سوچ بچار کرے کہ یار ہم ہمیں جو ہے اب بازی کو بھول جانا چاہیے آگے دیکھنا چاہیے دنیا کروں سے کہاں کروکٹ پہنچ گئے دنیا کی ہم ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں ہیں ڈیفنس ڈیفنس والے پر یہ ساری چیزیں نائی انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے اس پر سوچ بچار کرنا چاہیے اچھا نائی انتظامیہ کو دیکھنا س Touch بیچار کرنا چاہیے پی ایسل ایٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جاوی صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب چار گراؤنڈز پہ مقابلے ہوں گے تو چار شہروں کے اندر شائع کینی کرکٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ کے بڑے شہدائیں ہیں اور میچز دیکھنے کے بڑے منتظر رہتے ہیں اور پی ایسل جیسا ایونٹ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا بران بلکہ دنیا کا اب اگر کہہ لیں تو دوسرا بڑا ایونٹ قرار دیا جا رہا ہے پی ایسل ایٹ تو کیسا دیکھیں گے اس ایونٹ کو اس ایونٹ کا مقصد بڑی شدت سے پاکستانی انتظار کر رہے ہیں چار وی نیوز پہ جو ہونا ہے نا ابھی اسے لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ کب آٹھ فروری آئے اور کب میچز سٹارٹ ہو لیکن ابھی تک جو ہماری انتظامیوں گوم گوم کی قیفیت میں ہے کہ آیا ان کی جو افتتائی تقریب آیا جو ملتان میں ہوگی یا کراچی میں ہوگی رمیز راجہ جو ہے وہ ملتان کو سلیٹ کر گیا ہے اب نجم سیٹھی آیا ہے لیکن ابھی تک نجم سیٹھی نے فیصلہ نہیں سنایا کہ کراچی میں ہوگی امکان ہے کہ کراچی میں ہی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ جو موسم چر رہا ہے سردیوں کا موسم چر رہا ہے ملتان میں آپ کو پتہ بہت سخت موسم ہے اور جو آپ نے تقریب پوری دنیا میں جانی ہے وہ اگر کراچی جیسے شہر میں ہوئی تو اس کو چار چاند لگ سکتے ہیں اور بہت ایکسائٹڈ میچ ہوں گے پوری دنیا کا پریززیں آنے کو مقصد آج بھی لسٹ آگئی تھی پوری پتہ نہیں میرے تو ہنگنت نام آگئے ہیں کہ وہ کھیلنے کے لیے بہتاب ہیں کیونکہ ہماری دنیا کی سب سے بڑی جیسے ہیں تو سیکنڈ نمبر جب شروعات ہوئی تھی اس پی ایس ایل کی تو اس دوران بڑے مسائل تھے کیونکہ ہم نے دبائی میں اس کا باقعدہ آغاز کیا تھا پی ایس آ رہے تھے لیکن اب جس طرح پاکستان میں دیگر ٹیمیں آنا شروع کی اس کے ساتھ سب پیلئرز آ رہے ہیں بڑے ممالک کے بڑی ٹیمیں آ رہی شرکت کر رہی ہیں تو اس کا پیلئرز روزائن زیادہ بلتا دکھائی دے رہا اور سب زیادہ تر پی ایس ایل کے ایٹ کو کھلنے کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آ رہے پیلئرز یہ شہزادے بھائی یہ جتنا ہماری منیجمنٹ ہمارے بورڈ اور جو مقصد پی ایس ایل کے ٹیموں کے آنرز تھے انہوں نے جتنا اس میں کام کیا ہے میں خاص کر نام لوں گا پشاور ظلمی کا اور ڈیرن سمی کا اور ہمارے جو جتنی پیفورنر پلئر آئے تھے انہوں نے جتنی میند کی لاہور کلندر نے کی انہوں نے دروازے کھو دی اور پھر جب یہ بیرونی دنیا کے ٹیمیں آنا شروع ہی تو اب تو بے والکل دروازے ہمارے اوپن ہو گئے اب ہر ملک کا پلئر چاہتا ہے کہ پی ایس ایل پاکستان جا کر میں لائف کلوں اور دنیا کو دکھاؤں کیوں کہ ہماری پی ایس ایل سے جو بھی سیکھ کر جا رہا ہماری پی ایس ایل سے وہ جاتا ہے جیسے اپنے ملک پہنچا ہے تو اس کی نیشنل ٹیم کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں اس کی زندہ مثال دیکھیں بروک آیا تھا انگلینڈ کے ساتھ مین آف سیریز رہا وہ ہمارے ساتھ یہی پی ایس ایل کی پیداوار پی ایس ایل نے جرم دیا اسے تو مقصد انڈیا میں جو آئی پیل ہو رہی وہاں سے کوئی بھی ایسا پلئے میں ہی نکر رہا وہ جائے اور اس کو نیشنل ٹیم میں لے لیے جائے ہماری پاکستان کے یہ جو لیگ ہے اس کا میار بہت اونچا ہے ہمارے بولر بہت اچھے بیٹس میں بہت اچھے اور تگڑا کراؤڈ آتا ہے تو میں چاہوں گا افتتائی تقریب بھی اچھی میں کروا دیں اور فائنل تو آپ کو پتہ اعلان ہو گیا تو لاہور میں ہی ہوگا لیکن اس کا بہت فائدہ ملے گا بہت ہو پائے گا اور جس طرح ہمارے معاشی حالات کی آج کل باتیں چاہ رہے ہیں پی ایس ایل کے آنے سے معیشیت پہ بھی دیکھئے گا کیونکہ ہم نے دیکھے کہ ورل کپ اگر قطر میں منقید بہت تو وہاں کی معیشیت بہت اوپر چلی گئی تو اگر ایسے ٹورنمنٹ یا ورل کپ پی ایش ای کپ دیگر جو چیمپنٹ ٹروفی اگر یہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو معیشیت بھی بہت اوپر جاتی ہے بہت اوپر یہ تسلسل سے یہ چاہیے یہ ٹورنمنٹ کر رہا ہے دیکھیں معیشیت جاتی ہے ابھی کتر کوئی آپ نے جیسے بات کی کتر کی معیشیت کہاں سی کہاں چلی آتا کہ اس نے بلکل بوریوں کے مو کھول کے خرچہ کیا بڑا دل کر کے خرچہ کیا لیکن آپ کو دیکھیں اس نے ریکاور کتنا کیا کتنا پیسہ آیا تو یہی پی ایس ایل جو ہے جب ہمارے سٹارٹ ہوگی جب سٹار آنا شروع ہوں گے تو ہماری معیشیت پہ بھی اس کے دور درس نتائج برامد ہوں گے اور میں تو خوشکوار اضافہ ہوگا ہماری معیشیت کے لیے یہ جو پی ایس ایل ایٹ شروع ہونے جاری اچھا پی ایس ایل ایٹ شروع ہونے جاری ہے تھوڑی سے بات ہم کر لیں آزم خان کے حوالے سے بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر کیا کہیں گے ان کے بیٹر بیٹ سے بڑا رن اگلتہ دکھائی دے رہا ہے اور اپنی ٹیم کو بڑے لیٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں وہ آزم خان اوڈ اوڈ بہت اچھا کھیر رہا ہے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں تقریباً ہر میچ میں سکور کر رہا ہے سو بھی کر دی ہیں اب یہ ہمارے سیلیکٹروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ انہیں سیلیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ اب جو شہزادہ بھائی ہمارا جو پی ایس ایل شروع ہوگا نا یہاں سے آ کر جو پی ایس ایل شروع کریں گے یہاں سے نکلے گا پلیئرز کو پر فارمس کرتے ہوئے دکھائی دے تو وہ یقیناً جو قومی ٹیم کے دروازے ان کے لئے کھلتے دکھائی دیتے ہیں جاوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب سلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بار